اگر بات کریں تو جممو کشمیر راستری راج مارگ کی تو وہاں ہی سمیں بند ہے لیکن ہاں چنینی تک کی گاڑییں جو ہیں وہ جا رہے ہیں لیکن میں کچھ تصویریں آپ کو یہاں دکھانے چاہتا ہوں یہ ادھنپور کے جکھینی کے کچھ ہی دوری پستیت ہے اور یہ دیکھیں سڑک کی حالت اور یہ اوپر یہ جھرنے جو بہرے ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن ان خوبصورت جھرنوں نے راستری راج مارگ کی برے دشا کر دی ہے یہ دیکھیں راستری راج مارگ کی تصویریں دیکھیں آپ اس سمیں یہ پہاڑ ملبا پتھر یہ گرا ہوا ہے یہ ان جھرنوں کی بجا سے گرا ہوا ہے اور اس کی بجا سے پتھر نیچے گر رہے ہیں پہاڑ کا ملبا نیچے آ گیا ہے جس کے کارن جمہو کشمیر راستری راج مارگ جکھینی سے جی ہاں جکھینی سے جو اوپر والی جو سرنگر جانے والی سڑک ہے اسے بند کیا گیا ہے ون سائیڈ بند کر دی گئی ہے اور اب جو گاڑیوں کی آباج آئی ہے وہ ایک ہی طرف سے چل رہی ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں درشید دیکھیں پوری سڑک پہ پتھر آ چکے ہیں اور یہ جگہ ہے میں اس جگہ کے بارے میں آپ کو جرور بتانا چاہتا ہوں یہ کہاں پہ ہے یہ جکھینی کے بلکل نجدیک ما شاردہ دیوی کا مندر ہے یہاں پہ یہاں سے راستہ جاتا ہے وہاں پہ ہے اور یہ مٹ سلائیڈ ہوا ہے دیکھیں پتھر جو ہیں ابھی بھی چھوٹے چھوٹے بڑے پتھر اوپر سے نیچے گر رہے ہیں اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کتنے پتھر یہاں پہ گرے ہوئے ہیں گاڑیوں کو یہاں سے جانے کیلئے خطرہ ہے اس لیے اسے بند کیا گیا ہے اب راستی راجمارت سے ایک طرف سے گاڑیاں جا رہی ہیں لیکن جو کشمیر گھاٹی کی اور گاڑیاں جانا چاہتی ہیں لوگ جانا چاہتے ہیں فیلحال انہیں وہاں پر جانے کی بلکل بھی انمتی نہیں ہے کیونکہ جلہ رامبن کی بات کریں تو وہاں بھی کئی جگہ سٹون شوٹی ہوئی ہے مر سلائیڈ ہوا ہے اور راستہ فیلحال اسے میں بند ہے امرناتھ یاترہ کی بات کریں تو امرناتھ یاترہ کو بھی فیلحال آج کے لیے سسپینٹ کیا گیا ہے جو یاتری چند ریکوڈ میں ہے انہیں وہی پہ روکا گیا ہے کیونکہ اوپر رامبن کی بات کریں ہیں جلہ رامبن کی تو کافی بری خستہ حالت ہے پہاڑ سرکوں پہ گرے ہوئے ہیں اور راستہ پوری طرح سے بند ہے اور پشاسن نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کی کوئی انہونی جو ہے وہ کسی کے ساتھ گھٹے اس لیے راستی راج مارک کو فیلحال بند رکھا گیا ہے لیکن جو لوگ چنینی بغیرہ جانے چاہتے ہیں انہیں جانے دیے جا رہا ہے میں آپ کو سڑک دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس سڑک کی حالت دیکھیں بیچو بیچ سڑک پانی آپ دیکھ سکتے ہیں جا رہا ہے یہ یہی پہاڑوں سے پانی آ رہا ہے اور اسی سڑک کو اس میں دونوں طرف گاڑیاں جانے کی ازازت ہے اس سڑک سے اسی سڑک کے جریے سے اور میں آپ کو پھر بتا دوں کہ باری بارش کو دیکھتے ہوئے جو دھومپور کے ونٹر جون سکول ہیں وہاں بھی چھوٹیاں ڈال دی گئی ہیں آٹھ دن کے لیے سکولوں کو بند کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے پہاڑی شہطروں کی بات کریں تو میں پہاڑ کی طرف آپ کو جرور درشے دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے اس سے میں پہاڑ کے جو درشے ہیں پہاڑوں کے من کو موح لینے والے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں مصیبت بھی یہ بارش جو ہے وہ بند کے آئی ہے اور اس سے کئی جگہ پہ بوس لکھن ہوا ہے کئی جگہ پہ لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ابھی کیا کیا ستھی ہے دیرے دیرے جانکاری ہمارے پاس پہنچ رہی ہے اور جیسے ہی ہمارے پاس اور جانکاری پہنچے گی تو ہم آپ کے ساتھ جرور سانجا کریں گے لیکن میں ان لوگوں کے لیے جرور ایک بات کہنے چاہتا ہوں جو جمہو کشمیر راشتری راج مارک پر سفر کرنے کی سوچ رہے ہیں تو کرپیاب ہے آج کی جو یادرہ ہے آج کی جو پلانی ہے اسے ستھگیت کر دیں کیونکہ آج کا موسم جو ہے وہ کافی بگڑا ہوا ہے بارش جگہ جگہ پڑ رہی ہے اور لینڈ سلائٹ میں ایک بار فکر تصویریں دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ جھرنا جو اوپر سے دیکھی آپ بہرہا ہے یہ پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوں یہاں پہ پتھر بھی گر رہے ہیں یہاں سے اور کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے اس لیے اسے بند کیا گیا ہے تاکہ ایسی بیسی کوئی انہونی کسی کے ساتھ نہ ہو اور فیلحال میں ایک بار پھر پونے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جمہو کشمیر راج مہار پر جو جکھینی سے اوپر کشمیر کی اور جانے کی سوچ رہے ہیں کہ پہ آج کے دن نہ جائیں اور اس برسات کے موسم میں گر سے نہ نکلیں اور خاص کر ندی نالوں کا رکھ نہ کریں خطرہ بنا ہوا ہے سابدان رہیں سترک رہیں تب تک مجھے دیئے اجازت نمشکار